بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے آرمی چیف کا دورہ سہودیہ اس وقت بہت ہی حمیت کا حامل ہو چکا ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے دورہ سہودیہ کے متعلق لگ چکی ہیں انٹرنیشنل نیوز پر بھی پاکستان اور سہودیہ کے معمولات پر بات چیت کی جا رہی ہے تلقات بہت خراب ہو چکے تھے لیکن ناظرین اب بتا جا رہا ہے کہ علات محمول پر آ چکے ہیں جو کہ پہلے خبریں آ رہی تھی کہ سہودیہ نے شاہ محمود کی قربانی مانگ لی ہے شاہ محمود کا ایک ایسا بیان جو کہ سہودیہ کو نگوار گزرا ناظرین شاہ محمود قریشی کا اس بیان میں یہ کہنا تھا کہ ہمارے اور سہودیہ کے تعلقات خراب ہو رہی ہیں پاکستان کشمیر کو ازاد کروانا چاہتا ہے اور سہودیہ اس معاملے پر پاکستان کی مدد نہیں کر رہا اور نہ ہی سہودیہ اوائیسی کا اجلاس بولا رہا ہے سہودیہ اور پاکستان کے تعلقات اس بات پر خراب ہو سکتے ہیں ہم ایک اچھے دوست کو کھو سکتے ہیں اس معاملے پر ناظرین جیسی شاہ محمود کا یہ بیان آیا تو پوری سہودیہ میں اور پوری دنیا میں ایک آگ برپا ہو گئی سہودیہ والوں کو یہ بیان بہت ہی نگوار گزرا اور ناظرین یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ سہودیہ کبھی بھی کسی معاملے پر خود بات نہیں کرتا وہ اپنے ٹی وی نیوز چینل کے ذریعے دوسرے ممالک کو پیغام بجھاتا ہے اور سہودیہ کی نیجی ٹی وی چینل شاہ محمود کے اس بیان پر بہت تنقید کی اور پاکستان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا لیکن ناظرین اسی معاملے پر پاکستان کے آرمی کیف کا دورہ سہودیہ جو کہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ صرف دفاعی معاملات پڑھتے ہیں لیکن اس وقت ناظرین یہ دورہ سعودیہ میں سیاست کے روپ میں آ چکا ہے اور اسرائیل اس دورے کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ شاید سعودیہ پاکستان کو اس پار پر امادہ کر لے کہ آپ اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کر لیں کیونکہ ناظرین یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا صرف سہودیہ کے کہنے پر تو سعودیہ ایک ایسا وعد ملک ہے جو پاکستان کو امادہ کر سکتا ہے کہ آپ اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کر لیں لیکن ناظرین پاکستان اس بات سے سب کو پہلے بھی اگاہ کر چکا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کا کچھ نہ کچھ وزیر ایسے بیان دے دیتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کو کرنے دے گا اور کیونکہ اسرائیل ایک قاتل ممالک ہے اس نے کروڑوں لاکھوں پلسطینوں کا خون کیا ہے ناظرین اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آرمی چیف کا دورہ سعودیہ بہت امیت پگڑ چکا ہے سعودیہ اگر کسی سے اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی پروٹوکول میں اس شخص کا بہت ہی بہترین استقبال کرتا ہے اور ناظرین یہ بات اپنے میڈیا پر یقیناً دیکھی ہوگی کہ سعودیہ نے کس طرح سے پاکستانی آرمی چیف کا استقبال کیا سعودیہ کے خود آرمی چیف آئے کمر جبید باجوہ کا استقبال کرنے اور بہت ہی شانے شان طریقے سے اس نے سعودیہ میں آرمی چیف کا استقبال کیا اس کے بعد ون آن ون ملاقات ہوئی اور دونوں آرمی چیفوں کے درمیان اور اس سے بھی بارکر مومن بن سلمان میں بھی آرمی چیف سے ملاقات کی ناظرین پہلے تو یہ بتا جا رہا تھا کہ سعودیہ اور پاکستان کے درمیان یہ معدت ہے پانے جا رہا ہے اندہ پانچ برس کے لیے کہ پاکستان سے سعودیہ ابتفائی جوری سمان خریدے گا اور خالد ون جو پاکستان کے ایک بہت ہی مقبول ترین ٹینک میں شمار ہوتا ہے وہ خریدے گا اور پاکستان اس کے بدلے میں سعودیہ کو پندرہ آزار اضافی نفری پھرام کرے گا ناظرین آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ روزہ رسول کی افاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے اور پاکستان نے سعودیہ کو یہ بتا رکھا ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو پاکستان سب سے پہلی گولی اپنے سینے پر کھائے گا اور روزہ رسول کی افاظت کرنا ہماری اولین ترجی ہے اور ہم اس کی افاظت کرنا اپنے پاکستان سے بھی پڑھ کر سمجھتے ہیں ناظرین پاکستان اس معاملے پر کبھی بھی دورہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روزہ رسول کی افاظت پر کوئی ایسا مطالبہ کرے کہ آپ ہمیں یہ دیں اور پاکستان اس کے بدلے میں روزہ رسول کی افاظت کرے گا اگر سعودیہ کی پاکستان کے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں تو پاکستان ہمیشہ روزہ رسول کی افاظت کے لیے تیار ہے ہر وقت تیار ہے جیسی سعودیہ کی پکار رہے گی پاکستان کی سب سے پہلی سفق میں اسے نظر آئے گا تو ناظرین اس وقت آلات بہت کشیدہ ہیں اور بہت ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ آلات معمول پر آ چکے ہیں لیکن امریکہ اسرائیل اس دورے کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو آمادہ کرنے میں سعودیہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ سعودیہ وہ وہی ملک تھا جس نے جوئی اور امان کو آمادہ کیا اور ناظرین اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم نے جوئی کے سلطان کو دورے اسرائیل کی دعوت جی ہے جو کہ اس نے قبول کر لی ہے اور لاکھوں کرول انڈالر کے جو مہدہ ہوا تھا جو وعدہ ہوا تھا وہ اب انمسمنٹ ہونے جا رہی ہے جوئی کے نوجوان اسرائیل میں جا کر تعلیم حاصل کریں گے اور اسرائیل کے نوجوان جوئی میں آئیں گے ناظرین سعودیہ کے نوجوانوں میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جذبہ بڑھ چکا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنے دوست ممالک میں شامل کیا جائے ناظرین اسی بات پر محمد بن سلمان ان نوجوانوں کی قیادت کر رہے ہیں اور ناظرین جیسی محمد بن سلمان کے ولیت بننے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں سعودیہ میں روز ایک شہزادے کی ڈیٹ ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ آج بھی سعودیہ میں ایک شہزادے کی ڈیٹ ہو چکی ہے اور وہ اس دنیا فانی سے کوچھ کر چکا ہے لیکن ناظرین ہم سعودیہ کے معاملات میں کبھی بھی دخل نہیں دیں گے یہ اس بات کا وزیراعظم عمران خان پہلی دو ٹوک میں واضح کر چکے ہیں اور ناظرین اگر سعودیہ پاکستان کو اس بات پر امادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کر لیں تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے کیونکہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اس بات کا دو ٹوک جواب دے چکے ہیں اور سعودیہ کے مومن بن سلمان نے شاید عمران خان کا وہ روک نہیں دیکھا جب وہ ڈٹ جاتا ہے اور پتھان ہمیشہ ڈٹ جاتے ہیں اور سعودیہ کے سامنے پاکستان کے وزیراعظم نے یقینا ہاتھ پھلائے تھے لیکن وہ آت اس نے کس لیے پھلائے تھے اپنے نوجوانوں کے لیے جو کہ اس نے کہا تھا کہ ہمارے نوجوان جو کہ سعودیہ میں کام کرتے ہیں آپ ان کو وہی درجہ دیں گے جو کہ آپ ایک سعودیہ والوں کو دیتے ہیں اور ہم سعودیہ والوں کو دیتے ہیں تو ناظرین سلمان بن نے اس بات کے ہو یقینی بنایا تھا کہ ہم پاکستانیوں کو وہی درجہ دیں گے اور سلمان بن نے پاکستان کو بہت ہی اہم بڑی انویسمنٹ کا اعلان کیا تھا جو کہ ابھی حالی میں اس انشاء محمود قریشی کے بیان کے بعد واپس لے لی ہے تو ناظرین سعودیہ والوں کے اگر یہ خیال ہے کہ پاکستان کو امادہ کر لیا جائے گا تو یہ ان کا ایک بہت بیانک خواب ہوگا جو کہ ٹوٹ جائے گا تو ناظرین اسرائیل اور امریکہ بھی اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لے کہ پاکستان مر مٹ جائے گا لیکن اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کبھی نہیں کرے گا اور ناظرین پاکستان کے آرمی چیف نے بھی سعودیہ کو واضح بتا دیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں روزہ رسول کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنا یہ ہم کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی آپ ایسا کوئی مطالبہ کیجئے جس پر ہمیں آپ کو بھی خیر بات کہنا پڑے اور ناظرین اگر شاہ محمود مانگ رہا ہے سعودیہ تو پاکستان دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ اگر سعودیہ اور پاکستان کے طرقات اس بات پر ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ شاہ محمود کو اپنے عوضے سے مصطافی ہونا پڑے تو شاہ محمود یقیناً اس عوضے سے مصطافی ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اسرائیل اور امریکہ کو بھی یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان کبھی بھی کمپرومائز کرنے والوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی پاکستان کسی کے کہنے پر کسی کو تسلیم کر دے گا اور سعودیہ سے یقیناً ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن یہ بات ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی پاکستان کی عوام یہ بات برداشت کر سکتی ہے کہ اسرائیل ایک قاتل ملک ہے اور اسے پاکستان ایک ریاست تسلیم کر لے جو کہ اس نے ازاروں لاکھوں کروڑوں پلسٹینوں کا خون کیا ہے اور ناظرین اگر پاکستان شاہ محمود کی قربانی دینے کے لیے مان گیا ہے تو آندہ چند ہفتوں میں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ شاہ محمود اپنے عوضے سے مصطافی ہو جائیں گے ناظرین اس سب معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کرنا ہے آپ نے اپنا فیلڈ پیک ضرور دینا ہے کومنٹ سیکشن میں تاکہ آپ کی قیمتی رائے سے اگاہ ہو سکیں اور ناظرین آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی امیت کی حامل ہوتی ہے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا تو آپ نے ہمارے اس چینل کو سکرائب کر دینا ہے اور ساتھ ہی بیر نیٹفیکشن کو آن کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی مزید نیوز خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچ دی رہیں تینکیو فر واشنگ فی امان اللہ